متحدہ قومی موومنٹ کے قائد علتہ حسین کا کہنا ہے کہ انہیں مخلص کارکنوں، ماں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کا جو بے پناہ پیار حاصل ہے وہ ملک کے کسی سیاسی رہنما کو حاصل نہیں ایمکی ایم شعبہ خواتین کی مرکزی کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم کی جد و جہد میں خواتین کارکنوں کا مثالی کردار ناقاب لے فراموش ہے علتہ حسین نے کہا کہ انہیں ان جانسار اور وفا شعار ساتھیوں پر ناز ہے جنہوں نے تحریک کے مشن کے خاطر مسائب و مشکلات کا سامنا کیا مگر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ وہ بائیس سال سے جلاوطنی کا کرب جھیل رہے ہیں مگر ان کے حوصلے اب بھی بلند ہیں مومنٹ کے قائد علتہ حسین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے مجھے اپنے سچے اور مخلص کارکنوں ماں بہنوں بزرگ اور بچوں کے جو بے پنا پیار حاصل ہے وہ ملک کے کسی سیاسی رہنما کو حاصل نہیں کارکنان اور عوام کی یہ محبت اور اقیدت ہی میری زندگی کا سرمایا ہے انہوں نے یہ بات ایمکی ایم شعبہ خواتین کی مرکزی کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں علتہ حسین نے خواتین کارکنوں کی خدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ ایمکیم کی جدوجہت میں خواتین کارکنوں نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہیں خاص طور پر ریاستی آپریشن کے دوران ایمکیم کی خواتین کارکنان ماں و بہنوں نے جس طرح میدان عمل میں آ کر تمام تر ریاستی جبر تشدد کے باوجود تحریک کو سنبھالا اور جو قربانیاں دی وہ ایمکیم کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں جس پر تمام خواتین کارکنوں ماں و بہنوں کو جتنا سلام اور تحسین پیش کیا جائے کم ہے علتہ حسین نے کہا کہ مجھے اپنے ان جانسار سچے مخلص اور وفاشوار صاحبیوں پر ناز ہیں جنہوں نے تحریک کے مشن اور مقصد کی خاطر اپنے جانوں کا اندرسانہ پیش کیا قیدبند کی صحبت جیلی دربدری گھروں سے بے دخلی جراوطنی اور ترہا ترہا کے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا مگر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا میرا بڑا بیٹا اور بھتیجہ بھی اس رائح حق میں شہید ہو گئے لیکن میں نے باطن قوتوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے میں بھکا نہیں جھکا نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے گھر والوں سے چند روز بھی دور نہیں رہ سکتا لیکن میں آج سے بائیس سال سے اپنے وطن اپنے شہر اپنے سافیوں سے دور جناوطنی کا کرد چھیل رہا ہوں مگر میرے حوصلے آج بھی بلند ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایم کی ایم کے نظریے کی سچائی ہے کہ آج نوجوان بھول اور مائے بہنیں ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے الطاف بھائی سے محبت کرتے ہیں یہ محبت عربوں خربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی الطاف حسین نے ثابت کرنے سے جدوجہد کرنے پر شبہ خواتین کی ذمہ داروں اور تمام خواتین کا اکنوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اپنے سچے اور مخلص کارکنوں ماں و بہنوں و بزرگوں اور بچوں کا جو بے پناہ پیار حاصل ہے وہ ملک کے کسی سیاسی رہنما کو حاصل نہیں کارکنوں اور عوام کی یہ محبت اور عقیدت ہی میری زندگی کا سرمایا ہے انہوں نے یہ بات ایم کی ایم شبہ خواتین کی مرکزی کمیٹی کے ارکان سے بات چیز کرتے ہوئے کہی الطاف حسین نے خواتین کارکنوں کے خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ایم کی ایم کی جدجہت میں خواتین کارکنوں نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے مقابل فراموش ہے خاص طور پر ریاستی آپریشن کے دوران ایم کی ایم کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے جس پر تمام خواتین کارکنوں ماں و بہنوں کو جتنا سلام تحسین پیش کیا جائے کم ہے الطاف حسین نے کہا کہ مجھے اپنے جانسار سچے مخلص اور وفا شوار ساتنوں پر ناس ہے جنہوں نے تحریک کے مشن و مقصد کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا قید و بند کی صوبتیں جھیلی، دربدری، گھروں سے بے دخلی، جلاوطنی اور طرح طرح کے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا مگر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا میرا بڑا بھائی اور بھتیجہ بھی اس راہ حق میں شہید ہو گئے لیکن میں نے باطل قوتوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے میں بکا نہیں، جھکا نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے گھر والوں سے چند روز بھی دور نہیں رہ سکتا لیکن میں آج بائیس سال سے اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے ساتھیوں سے دور جلاوطنی کا قرب جھیل رہا ہوں بگر میرے حوصلے آج بھی بلند ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ان کے نظریے کی سچائی ہے کہ آج نوجوان، بزرگ، ماں اور بہنیں ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے الطاو بھائی سے محبت کرتے ہیں یہ محبت اربوں گھربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی حلطا حسین نے ثابت قدمی سے جد جہد کرنے پر شعبہ خواتین کی ذمہ داروں اور تمام خواتین کارکنوں کو زبردست خیراج تحسین پیش کیا